قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ اشفالو فی البلوہ اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتی نظرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبر اس سلزمین پر مبوس فرمائے ان سب کو مختلف موجزات عطا کیے تاکہ اکل و ہوش رکھنے والے ان کی نبوت کی حکانیت و صداقت پر ایمان لے آئے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا جب فیرون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بڑے بڑے جادوگر شریک ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کے جادو کو شکست دی بلکہ اللہ کی طاقت ہے چنانچہ وہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور حارون کا پروردگار ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا چنانچہ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ موجزات عطا کیے کہ دنیا طب حیران و پریشان ہو کر رہ گئی آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ صرف لا علاج مریضوں کو شفاہ یاب کیا بلکہ مردوں کو بھی زندہ کیا آپ جب مٹی سے پرندہ تراشتے تو اللہ کا نام لے کر اس پر پھونک مارتے تو وہ بھی دونوں پر پھلائے پروازے فضا ہو جاتا ناظرین اکرام جب قرآن مجید کے نزول کا وقت آیا تو اس دور میں عربی لٹریچر اور پوئٹری عام تھی اس وقت عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور ساری انسانیت کو سورت بکرہ کی آیت 23 اور 24 میں چیلنج کرتے ہوئے فرمایا اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بھو نہیں بلکہ ملتی جلتی ایک سورت تو پیش کرو اور چاہے تم اللہ کے سوا اس کام میں جتنے مرضی مددگار شامل کر لو اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے اور تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی بھی ایسا نہیں کر پایا لیکن ناظرین آج کا دور عدبی اور شائری کا دور نہیں ہے بلکہ آج جدید سائنس کا دور ہے اور یاد رہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ سائنس کی کتاب ہے ارشاد باریت اللہ ہے ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں افاق میں اور انفوس میں افاق کہتے ہیں انسان کے باہر کا جہان اور انفوس کہتے ہیں انسان کے اندر کا جہان حتیٰ کہ ان کے اوپر حق اور باطل کھل کر واضح ہو جائے گا اور ناظرین آج ہم دیکھ رہے ہیں ان نشانیوں سے نہ صرف مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے بلکہ غیر مسلم سائنس دان بھی اسلام کی صف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں جیسا کہ حال ہی میں ایک یہودی سائنس دان کو طلاق کی عدد کے قرآنی حکم نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا مصری ویب سائٹ المحید کی رپورٹ کے مطابق مصر کے نیشنل ہیلتھ سینٹر کے شریک پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط نے اپنے ایک مضبون میں لکھا کہ یہودی سائنس دان روبرٹ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ قرآنی آیات کا مطالعہ ہے جس میں طلاق ملنے کے بعد خاتون کو تین ماہ تک عدد گزارنے کا حکم دیا گیا ہے مصر روبرٹ امریکی شہر بوسٹن میں ایک ریسرچ انسٹیٹوٹ میں کام کر رہے ہیں اور ان کی پوری زندگی بچے کی نشنما پانے کی مختلف کیفیات پر تحقیق کرتے ہوئے گزری ہے انہوں نے گزشتہ ماہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے اس سائنس دان نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام قبول کرنے کے فوراں بعد کہا کہ مسلمان خواتین دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین ہیں ان کی اس حیرت انگیز تبدیلی کی وجہ معلوم کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوششیں کی اور کھوج لگائی کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جو بوڑے روبرٹ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر رہے ہیں چنانچہ روبرٹ کے مسلمان ہونے کے اس راز سے مصری ڈاکٹر عبدالباسط نے پردہ اٹھایا ان کے مطابق روبرٹ کو اسلام کے اتنے قریب لانے کی وجہ قرآن پا کی وہ آیات اور حدیث مبارکہ ہیں جن میں عورت کو ایک شہر سے طلاق لینے کے بعد دوسرے شخص سے نکاح کرنے سے قبل تین مہواریوں کا انتظار کرنے کو کہا گیا ہے روبرٹ چونکہ اپنی تحقیق کی روشنی میں اس بات کی تہہ تک پہنچ چکے تھے کہ رہم کی نشانیاں تین مہواریوں سے قبل ختم نہیں ہوتی اس مدت کے بعد اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور خاتون دوسرے مرد سے شادی کے لائق ہو جاتی ہے اگر تین ماہ سے قبل دوسرے مرد سے تعلق استوار کر لیتی ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ رہم میں پہلے سے بنی ہوئی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی اور اس حالت میں شادی کرنا انتہائی نقصان دے عمل تصور کیا جاتا ہے ناظرین اکرم طبی اور سائنسی نکتہ نگاہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک مرد سے شادی کے بعد اگر طلاق ہو جاتی ہے یا کسی اور صورت میں بغیر عدد کے نئی شادی یا تعلق قائم کیا جائے تو عورت اور پیدا ہونے والے بچے دونوں کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اس کی بہت سے خرابیاں اور کمزوریاں ماں اور بچے کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہیں جو کہ وراثتی بن جاتی ہیں جبکہ قرآن پاک سختی سے حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی خاتون پہلے شہر سے طلاق لینے کے بعد جب تک تین ماہ کی عدد پوری نہ کرے کسی دوسرے سے نکاح قائم نہ کرے جبکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ کوئی شخص جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امان رکھتا ہو وہ کسی اور کی کھیتی کو سیراب نہ کرے یعنی عورت کی عدد مکمل ہونے سے پہلے اس سے نکاح نہ کرے مسٹر روبرٹ نے امریکہ میں افریقی نزاد مسلمان خواتین پر بھرپور تحقیق کے نتیجے میں اس بات کا مشاہدہ کیا کہ شادی شدہ مسلمان خواتین میں صرف ایک مرد کی نشانیاں پائی گئی ہیں جبکہ امریکی معاشرے کی پروردہ غیر مسلم آزاد خیال خواتین کی بڑی تعداد کا معاملہ اس کے برعکس تھا روبرٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ امریکی اور یورپی خواتین میں ایک سے زائد مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا رواج ہے جبکہ مسلمان خواتین جو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں ایک تو نکاح کے بغیر تعلقات کو ناجائز سمجھتی ہیں دوسرا یہ کہ طلاق لینے کے بعد بھی عدد گزارنے سے پہلے نکاح کرنے سے گریزاں رہتی ہیں مسٹر روبرٹ کے بارے میں مزید کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی قریبی رشتہ دار خواتین پر تحقیق کی تو وہ مغربی معاشرے سے بڑا دل برداشتہ ہوا اور جب تحقیق کے بعد اس پر یہ بات واضح ہوئی کہ اس کے تین میں سے ایک بیٹا اس کا اپنا حقیقی ہے تو اسے بڑا صدمہ پہنچا اس بات نے روبرٹ کو بڑا دکھی کر دیا اور وہ سوچنے لگا کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو خواتین کی عزت اور عفت کا حقیقی محفظ ہے اور اس معاشرتی اقدار کو تحفظ اور سلامتی دینے کا جو طریقہ کار اسلامی تعلیمات میں ہے اس کی مثال کسی بھی دین میں موجود نہیں وہ کہتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی پابند خواتین روح زمین کی محفوظ ترین خواتین ہو سکتی ہیں ناظرین اکرم اس آیت میں پائی جانے والی حکمت نے ہمیں حیرت کی ایک نئی دنیا میں پہنچا دیا جس گم گشتہ مطا کے لیے اس نے پوری زندگی سائنس اور طب کی خاک چھانی وہ اسے بڑی آسانی سے قرآن پاک کے سادہ لفظوں اور حدیث پاک کی آسان ترین عبارت میں مل گئی اور آج اس بات سے بھی پردہ اٹھ گیا کہ طلاق کے بعد تین مہینے عدد کا وقت کیوں مقرر کیا گیا ہے یقیناً چودہ سو سال پہلے ماں کے رحم کے بارے میں وہ ہستی ہی بتا سکتی تھی جو انسان کی شہر اگ سے بھی زیادہ قریب ہے ناظرین اکرام آپ کے ذہن میں عدد سے متعلق کوئی سوال وہ تو کومنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی